زبیر صاحب جو ایک بیانیاں تھا چند روز پہلے جو نواز شریف صاحب نے پانچ کرداروں کے احتساب کی بات کی اس کے بعد ایک بحث چھڑ گئی کہ واپسی سے پہلے یہ بیانیاں اپنانے کی ضرورت کیا تھی جب وہ واپس آ رہے ہیں قانونی مشکلات کا بھی ان کو سامنا ہوگا تو ایسا ایک سخت بیانیاں اپنانے کی آخر ضرورت کیا تھی اس کے بعد آپ کہا جا رہا ہے کہ اس بیانیاں سے مسلم لیگ نون جو ہے وہ یوٹن لے رہی ہے کیا واقعی ایسا ہے چلیں اگر یوٹن کی بات کو ایک سائٹ پر رکھ دیں کیا یہ بات درست ہے کہ پارٹی کے اپنے اندر بھی اس احتساب کے بیانیاں کو لے کر سوچ مختلف تھی رائے مختلف تھی کہ اب پارٹی مزید جو مضاہمت کی سیاست ہے ٹکراؤ کی سیاست ہے اس کی متعمل نہیں ہو سکتی ایک تو اس کو تعبیر کرنا ٹکراؤ کی سیاست یا مضاہمت کی بلکل بھی صحیح بات نہیں ہے ہم کوئی آج کل کی کوئی ایسی قوت سے تو نہیں ٹکراؤ کرنے جا رہے تھے جو میاں نواز شریف نے بیان دیا تھا جس سے ایک حل چل مچ جاتی اگر تو آپ اس طرح سے دوہزار اکیس دوہزار بیس میں گجران والا میں جو میاں نواز شریف نے سپینچ کی تھی تو وہ مضاہمتی بیانیاں تھا آپ کہہ سکتی ہیں بکوز اس وقت کے آرمی چیف اور آئی ایس آئی چیف کے خلاف انہوں نے بات کی تھی اور وہ پھر ہمارا مضاہمتی بیانیاں ہم لے کے آگے گئے تھے اور اس مضاہمتی بیانیاں کی وجہ سے مفاہمت بھی ہوئی تھی اور ظاہر سے بات ہے ساری عمر تو کسی کے ساتھ ٹکراؤ نہیں ہوتا آپ کے کنسرنز ہوتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ وہ پورے دنیا کو پورے پاکستانی قوم کو پتا ہونے چاہیے اور اس کے بعد اگر دوسری طرف سے آپ کو وہ ملتا ہے کہ جی اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے جو کہ ظاہر ہے زیادتی ہوئی تھی تو پھر آپ کو کوئی مضاہمت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے یہ جو پریزنٹ سٹیٹمنٹ تھی میاں نواز شریف کی یہ مضاہمتی بیانیاں تھا کس کے خلاف تھا وہ مطلب اگر ریٹائر ہو چکے ہیں جو انہوں نے تو ابھی نہیں روکا ہوا میاں نواز شریف کو یا مسلم لیگ نواز کو یا کسی اور کو نہ ہی وہ فیورز کو ڈش آؤٹ کر سکتے ہیں تو یہ بلکل ارادہ بھی نہیں تھا اور نہ ہمارا ارادہ ہے اور نہ پہلے تھا بائی دوئے جو مضاہمتی بیانیاں ہمارا تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کے آئین میں ہر ادارے کی حدود لکھی ہوئی ہیں اور کل تمام جو دوسرے ادارے تھے جنہوں نے ریویو پٹیشن فائل کی تھی وہ واپس انہوں نے لے لی which means جسیس فائزیس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ اس کا مطلب ہے آپ نے میرا فیصلہ accept کر لیا وہ فیصلہ یہی تھا جو ہمارا بیانیاں تھا نہیں تو اب احتساب کے بیانیاں پر قائم ہیں احتساب ہوگا جن شخصیات کا نام لیا تھا یا جو جعوید لطیف صاحب بات کر رہے ہیں کہ کوئی نہیں کروانا چاہتا تو نہ کریں بات یہ ہے کہ کسی کے خواہش پر یا کسی کے چاہنے یا نہ چاہنے سے احتساب نہیں ہوتا اگر میریٹ پر ہے تو احتساب ہونا چاہیے لیکن یہ کہنا کہ اگر کوئی نہیں چاہتا کوئی دارہ نہیں احتساب کروانا چاہتا تو چھوڑیں نہ کریں نو مئی کی طرف چلتے ہیں تو احتساب چاہتے ہیں نواز شریف صاحب یا نہیں میرا خیال ہے وہ نو مئی اور وہ پچھلیے جو ادوار کے جو ایشیوز تھے جس سے پی ایم ایل این کو کیا پورے پاکستان کو نقصان پہنچا جس طرح سے پارٹی کو توڑ مروڑا گیا تھا جس طرح سے دھاندلی کروائی گئی تھی ڈسکولیفائی کروائی گیا تھا جیلوں میں ڈالا گیا تھا اس کا نو مئی کا کوئی دونوں کا ریلیشنشپ نہیں ہے نو مئی جو ہوا ہے وہ اس پر بلکل وہ ہونا چاہیے جس کو بھی جس نے بھی کیا تھا یہ بلکل ایسے ہی آج کوئی بھار نکل کے روڈ پر آگ لگانا شروع کر دیتا ہے تو وہ ایک لوگ کو بریک کرے گا اور وہ لوگ کو بریک کرے گا اس کو سزا ہونی چاہیے اگر وہ ڈیزرف کرتا ہے تو اس میں تو کوئی دو رائے ہیں ہی نہیں نو مئی کو جو ہوا تھا وہ بہت خراب ہوا تھا پورے پاکستان میں خراب ہوا تھا ایک تو وہ لوگ ہیں جو کے سامنے نظر آئے تھے اور ایک وہ لوگ ہیں جو شاید اس کے پیچھے تھے اب یہ کوٹ نے اسٹیبلش کرنا ہے میں نہیں یہاں ججمنٹ دے رہا تو اس کی سزا جو ہے وہ تو ایک عام پاکستان کا ایک معمول کے حساب سے ہے ظاہر ہے یہ تو عدالتوں نے ڈیسائٹ کر رہے ہیں تو رانہ سناؤلہ صاحب بھی نہیں یہ کہہ سکتے کہ ہم نو مئی کے جو لوگ ہیں ان کو الیکشنز میں حصہ ہم نہیں لینے دیں گے ہم نہیں چاہیں گے کہ وہ الیکشنز میں حصہ لیں تو کسی کے چاہنے اگرین کسی کے چاہنے یا نہ چاہنے سے یہ فیصلے نہیں ہوتے یہ عدالتی معاملات ہیں عدالتیں بیٹھی میں ہیں سزائیں دینے کے لیے سوال میرا آپ سے یہی تھا کہ نواز شریف صاحب کیا احتساب چاہتے ہیں احتساب ہوگا اس بیانیے پر قائم ہے میرا خیال ہے ایک کس اکتو پر انتظار کر لیں وہ آئیں گے بڑا کلیر کٹ اجنڈا بھی اپنا بتائیں گے لیکن شازی ہے میں آپ کو یہ بتا دوں اس ساری کنفیوزن میں اور یہ سارا کچھ ہوئے ایسے لگتا ہے جیسے پی ایم ایل این کی ترجیحات صرف اس طرف ہیں پی ایم ایل این کی ترجیحات ایک ہی طرف ہیں اور وہ عوام کی جو اس وقت معیشت کے حوالے سے مشکلات ہیں پی ایم ایل این اس پر فوکس کرنا چاہتی ہے پاکستان کے عوام جو ہیں اگر میرا نواز شریف کی طرف دیکھ رہے ہیں تو وہ اس وجہ سے دیکھ رہے ہیں کہ جو معیشت میں بدحالی ہے جو غربت ہے بیروزگاری ہے مہنگائی ہے اس کو کیسے آپ ریزولف کریں گے اور ہم نے وہ ایک ریفارمس ریجنڈا لے کے آنا ہے اس کو اگر ہم نہیں عوام کو بتائیں گے اور ان کو یقین دلائیں گے یہ ہماری پریوریٹی نمبر بان ہوگا اور کوئی بھی چیز اس میں حائل نہیں ہو سکتی کوئی اور ایجنڈا اس میں نہیں بیچ میں آ سکتا so that is our priority number one and that is where we are going to focus اور ہم کبھی بھی اس کو بھول کے کہیں اور نہیں لگ جائیں گے اور عوام جنہوں نے جا کے ووٹ ڈالیں گے ہمارے لیے اس کے بعد اس لیے ووٹ ڈالیں گے فارس priority ہے آپ لوگوں کی عوام عوام کے لیے معیشت کو بہتر بنانا اس ملک کے لیے معیشت ہونا بھی یہی چاہیے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں ہونا بھی چاہیے لیکن priority set کرنی ہوتی ہے پہلی priority ہے تو دوسرا احتساب ہوگا پھر دوسری priority نہیں priority number one دیکھیں اس وقت وہ اتنے بڑا ایجنڈا ہے تیس ویصد اس وقت مہنگائی ہے تیس ویصد مہنگائی دوہزار سترہ میں چار فیصد تھی مثال کے طور پر تو اس کو تیس ویصد کو کم کرنا یا غربت کو کم کرنا یا بے روزگاری کو کم کرنا یا تعلیم کو فروغ دینا یا صحت کے نظام کو ٹھیک کرنا یا صاف پینے کے پانی کو مہیا کرنا یا public transportation provide کرنا یہ ترجیحات ہے یہ اتنا بڑا ایجنڈا 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 ہے کہ میرا خیال ہے اگر ہم یہ کر جائیں گے تو میرا خیال ہے دوہزار انتیس میں جب بھی الیکشن ہوں گے تو ہم مڑ کے پیچھے دیکھ سکیں گے کہ ہاں ہم نے کچھ پاکستانی قوم کے لیے بہتری لے کے آئے ہیں اور پاکستان کو اس طرف لے کے جائیں گے جس طرح سے دوسری قومیں ہیں جس طرح بنگلہ دیش ہے انڈیا ہے آپ ایکل ٹھیک کہہ رہے ہیں زبیر صاحب لیکن اس سب کے لیے ضروری ہے کہ نواز شریف صاحب جب آئیں یہ actively وہ یہ سب رول تپ لے کر سکتے ہیں جب وہ اپنی جو قانونی مشکلات ہیں یا جو ان کے اوپر cases ہیں یا جو وہ ظاہر ہے سزا یافتہ تو ہیں ظاہر ہے سزا میں ہی تھے جب وہ علاج کے لیے باہر گئے تھے ان ساری اپنی مشکلات سے نکل کر عوام کے مشکلات تب ہی وہ حل کر سکیں گے جب وہ خود مشکل سے نکلیں گے تو کیا ان کے جو قانونی مسائل ہیں جو قانونی رکاوٹیں ہیں یہ جو ان کے cases ہیں قانونی ٹیم مطمئن ہے کہ وہ آتے گرفتار نہیں ہوں گے جی قانونی ٹیم بلکل مطمئن ہے کہ وہ آتے گرفتار نہیں ہوں گے اور وہ تمام جو process ہوگا وہ law کے حساب سے ہوگا یہ کوئی زبدستی نہیں کہ اتنا مجمع کٹھا ہو جائے گا تو ہم روک دیں گے جیسے وہ زمان پاک جاتے تھے پولیس والے کوئی نوٹس سرف کرنے کے لیے یا arrest کرنے کے لیے جو بھی آپ نے وہ یاد ہے وہ images یاد ہیں کہ وہ ان کو physically روکا جاتا تھا یہ پاکستان اگر ہم نے show کرنا ہے کہ یہاں قانون کی حکمرانی ہے اور جو بھی ادارے ہیں ان کو اپنا کام کرنے دینا چاہیے تو ان کو physically تو نہیں روکیں گے لیکن یہ ہم ensure ضرور کریں گے کہ جب وہ آتے ہیں پاکستان قدم ان کا پاکستان میں آ کے رکھتے ہیں وہ تو وہ ان کے اور حوام کے دربیان کوئی recover trial نہ ہو اور وہ recover trial مطلب کہ وہ 2018 والا سین نہ ہو اور ان کو جہاز میں گرفتار کر لیا گیا تھا یہ سارے ظاہرے شکوک و شبہات در خوف یا جو بھی قانونی معاملات ہیں اس سب کو تیہ کرنا ضروری ہوگا حل کرنا ضروری ہوگا ایک تو بالکل اس وقت ہوا کا رخ دوسری طرف تھا ہمیں کوئی شک نہیں تھا میاں نواز شریف کو یا مریم نواز کو کوئی شک نہیں تھا کہ جی وہ کیوں واپس آ رہے ہیں وہ اپنے آپ کو جیل جانے کے لیے واپس آئے تھے جو پاکستان کی تاریخ میں میرا خیال ہے پہلا اور آخری ایسا ایگزیمپل ہے کہ اس قسم کا کوئی سیچویشن ہوئی اس دفعہ تو بالکل مختلف ہے اب ہواوں کا رخ کہا ہے کہاں ہے ہواوں کا رخ مطلب وہ تو میاں نواز شریف کو ٹارگٹ کرنا تھا ان کی پارٹی کو ٹارگٹ کرنا تھا ان کو سیاست سے باہر نکالنا تھا ان کے لیے خوف و حراس پیدا کرنا تھا ان کے سپورٹرز کے لیے الیکشن 2018 کا آ رہا تھا تو ابھی ہوا کا رخ یہ نہیں ہے کہ ہمارے لیے بڑا اچھا ہو گیا کہ ہمارے فیور میں چل رہا ہے ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ قانون کے مطابق اس وقت دیکھیں نا ایک بڑا ایک سگنفیکنٹ ٹائم ہے جسٹس فائز ہی سا چیف جسٹس بنے اور ان کی زبدس ریپوٹیشن ہے لوگوں کی ایکسپیکٹیشن بھی ہے اور اگر کسی کو کوئی کنسرن ہے میاں نواز شریف کے حوالے سے یا کسی اور چیز کے حوالے سے تو وہ بالکل وہاں جا سکتا ہے اور دروازہ کرٹا کے پوچھ سکتا ہے کہ جی قانون کے حساب سے یہ کیا بیاں نواز شریف واپس آ کے اور دیکھیں وہ کوٹ نے ان کو چھوڑا تھا اور کوٹ ہی کے پاس انہوں نے واپس جانا ہے